اچھا میں نے دیکھا ہے نا کہ آج کل بلکہ بہت سالوں سے جو ہے ڈاکٹرز جو ہے جن کے مریض ہوتے ہیں کینسر کے جن کا لاسٹ سٹیج ہوتا ہے تو ان کو جو ہے پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو بھی اس مریض کو بھی اور اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس آپ کے بچے کو یا آپ کو جو ہے صرف چھ مہینے ہیں اس میں جو ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ کا مطلب ڈیت ہو جائے گا تو یہ بہت غلط کرتے ہیں مطلب وہ تو ویسی بھی مرے گا یا نہیں مرے گا لیکن آپ اس مریض کو بھی پہلے سے مروا دیتے ہو ان کے جو پیرنٹس ہیں جو ان کے رشیدار ہیں ان کو بھی آپ ٹینس میں ڈال دیتے ہو تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ان کو ایسا نہ کہیں بس کہیں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور مطلب ہے ان کو علاج بتائیں کیونکہ میرے ایک دوست ہے اس کا بچہ جو ہے تقریباً ٹرنٹی ایئرز میں ابھی فوت ہو گیا ہے اس کو بھی اسی طرح چھ مہینے کا جو ہے وہ دیا تھا تارگٹ دیا تھا کہ اس کے بعد آپ مر جائیں گے کیونکہ اس کا بھی لاسٹ سٹیج تھا کینسر کا تو وہ بیچارہ تو خیر تین سال پر رہا ہے لیکن ان تین سالوں میں اس کے جو میرا جو دوست تھا اس کا بھی ہارٹ مسئلہ ہو گیا ہے ابھی ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہے مطلب اس کے غم سے کیا بھی مرے گا کل مرے گا پرسو مرے گا تو کائنلی مجھے یہ جو میرا یہ درخواست ہے ڈاکٹر سے کہ کائنلی آپ اس طرح نہ کریں آپ جو ہے ان کو کوئی تسلی دیں اگر مرنا بھی ہے تو آپ اس کو کیوں کہتے ہو کہ آپ مطلب یہ چھ مہینے بعد مرے گا ٹھیک ہے نا تو اس کے ساتھ ان کے سارے رشدار جو ہے جو پیرنٹس ہیں یا جو ان کے بہن بھائی ہے یا جو بھی ہے وہ بیچارے ٹنس میں آ جاتے ہیں ان کو وہ بھی مریض ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو جن کو آپ کہتے ہیں نا جن کو خود ہی وہ مطلب جن کو جو ڈیزیز ہوتا ہے جو فور سٹیج یا لاسٹیج ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا اگر چھ مہینے مر رہے ہیں یا سال میں مر رہے ہیں تو آپ اس کو اس میں اس میں اتنا ٹنس دے دیتے ہیں اس چھوٹی سی اس میں بھی ٹائم میں بھی کو بیچارہ وہ ٹائم بھی بڑے مشکل سے اور بڑے تکلیف سے گزار لیتا ہے تو میرا ایسے ڈاکٹرز سے میرا پیل ہے کہ آپ کائن لی سراناک ہے کوئی اور بات کہیں کہ آپ خیر ہے آپ اپنا علاج جاری رکھیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے باقی اللہ کی مرضی ہوتی ہیں کئی لوگ ہارٹ اٹیک کی مر جاتے ہیں ملہ فوراں مر جاتے ہیں تو وہ سہ لیتے ہیں لوگ ان کے جو رشدارے وہ مطلب اس غم کو سہ لیتے ہیں اللہ تعالی نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کسی کے لیے رکتی نہیں ہے دنیا نا اگر کوئی مر بھی جائے لیکن اگر آپ اس کو آرام سے مرنے دے تو اچھا ہوگا اس لیے کائن لی آپ اس سے پہلے مت کہیں اگر کسی کا لاسٹیج ہے کینسر کا یا کسی اور مرض کا تو ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ نہ کہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ میرا جو ہے دوست ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہو گیا بلکل میری عمر کا ہے لیکن وہ ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہے اپنے بچے کی غم میں حالانکہ اس کا بچے تو فوت ہو گیا لیکن انہیں جو وقت گزار ہے نا وہ پل اٹرنس میں گزار ہے تو کائن لی آپ اس بات کا خیال لگیں